نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ نواز شریف کو میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ تک کسی ادارے میں علاج کے لیے منتقل نہ کرنے کا فیصلہ سپیشل میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی صحت کے متعلق تاحال ریپورٹ نہیں دی نواز شریف کے علاج کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ پر کیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داقلہ کیپٹن ریٹائر فضیل اسغر جنرل ہسپتال کے ایمیجنسی ڈاکٹرز کی علاج مولچے میں کوتاہی کی نشانتہی وزیر سہت نے شہری کی درخواست پر چارڈ اپنی کمیٹی تشکیل دے دی بھٹا چوکہ زفر اقبال اپنی بیوی غزالہ کو ہاتھ میں فریکچر ہونے پر ایمیجنسی لے کر گیا سگرٹ نوشی میں مصروب ڈاکٹرز نے ایکس رے دیکھ کر نو آٹھوپیڈک ایشو لکھ کر گھر بھیج دیا درد کی شکایت کرنے پر ڈاکٹرز اور ڈیوٹی ایمیجنس نے بتتمیزی کی نیجی لیپ سے ایکس رے کروانے پر مریضہ کے ہاتھ میں فریکچر کی نشانت نہیں ہوئی وزیر سہت نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا سانیہا سہیوال جی آئیٹی نے عوام سے مدد مانگ لی عوام سے تعاون کی اپیل کے لیے اشتہار جاری کسی شخص کے پاس ٹھو ثبوت چشم دید شہادت یا ویڈیو موجود ہو تو پیش کرے پولیس حکام جی آئیٹی ارکان کل تھانا جی آئیٹی کا دورہ کریں گے ثبوت فراہم کرنے والے کا نام سیغہ ایراز میں رکھا جائے گا ایوان سدر سے بلانے کا پورا پورا پروٹیکول ہوتا ہے قائمہ کمیٹری برائے داخلہ پر خلیل کے اہل خانہ کو اسلام آباد بلانے کا شبہ ہے دائش سے متعلق وہی ادارے بتا سکتے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں چوکس ٹینہ بہت ضروری ہے کیونکہ شدت بسندی بڑھ رہی ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس بولے کہ مینی برجٹ مراکی پیکج ہے اوپوزیشن کا سمنی میں شور مچانا کوئی قوم کی خدمت نہیں وہ زمانہ گزر گیا جب سوموٹو لیے جاتے تھے پی آئی اے کے جہاز پر مارکو کے نشان کا نوٹس لیا لیکن ایو بی آئی کے 43 ارب روپے کسی کو نظر نہ آئے حکومت ابھی تک کنٹینر سے واپس نہیں اتری جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کریں گے سابق سپیکر ایاز صادقہ سمینار سے خطاب شاہد باگ کے مکین پولیس کے خلاف سراپا احتجاج پولیس اہلکار دکاندار کو ناجائز طور پر لے گئے بازیاب کروایا جائے مظاہرین کا مطالبہ ٹائر جرا کر سڑک بلوک نارے بازی دکاندار کو جوئے کے کیس میں پکرا پولیس حکام بیوی سے جھگڑے پر خامن مشتہل لیاقت آباد میں داماد نے گھر کو آگ لگا دی صدرہ نامی خاتون زخمی پولیس نے رمضان اس کی اہلیہ اور ساس کو گرفتار کر لیا مصیر آباد سے ایک واہ کے بعد قتل ہونے والے ڈاکٹر وسیم کی لاش گلشن راوی کے نالے سے مل گئی ریسکیو کے جیم نے نالے میں سرچ آپریشن کے دوران لاش برامت کی پولیس حکام نے مرداخا میں منتقل کر دیا ملزمان نے ڈاکٹر وسیم کو چار روز پہلے قتل کر کے لاش نالے میں پھینگ دی تھی شہریوں کے لیے ایک اور مشکل کینچی پھاٹک 19 فروری تک ٹرافک کے لیے بند چنگی کے قریب فیروزپور روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر کینچی پھاٹک 19 فروری تک تعمیراتی کام کے لیے بند رہے گا پھاٹک کے نیچے سے گزرنے والی ہر قسم کی ٹرافک پول سے گزرے گی بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کے حقوق کی جنگ لوٹ میئر متحرک پنجاب بھر کے اسلاح کے میئرز اور بریسٹری کانسلرز کے ٹریمنز کو اکتھا کر دیا سپریم کورٹ میں ایک پیارات سے متعلق پریشن دائر کرنے سے متعلق اسلاح میئر کا کہنا ہے کہ حکومت ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں ایک پیارات کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے امید ہے کہ انصاف ضرور ملے گا پنجاب حکومت کا ہر زلے میں پناغہ تعمیر کرنے کا منصوبہ پناغہوں کے لیے ارازی کی نشاندہی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے کم وسائل یافتہ افراد کو ترقی کے دھارے میں لائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ایم ڈی بیت المال سردار اون عباس کی ملاقات اتوار بازاروں میں لال ٹیماتر قائب شادمان اتوار بازار میں کچھ ٹیماتر بھی چالیس روپے فی کلو فروقت ہونے لگے موسمی سبجیوں کے دگنے دام آلو بیس پیاس تیس روپے شمنا میچ اسی روپے مونگرے پچاس روپے سبز میچ پچاس روپے کلو پر فروق مشیر وزیرالہ کا اتوار بازاروں میں ٹیماتر کی کلک کا اعتراف سپلائی میں کمی کے بائیس ٹیماتر دستیاب نہیں اکرم چوہتری کورے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ چھٹی کے روز بھی شہر میں صفائی مہم جاری پی ٹی آئی کے راہنما اجاسم شریف کا ترک صفائی کمپنیز کے نمائندوں کے ہمراہ صفائی مہم کا جائزہ ایم ڈی ایل ڈبلی ایم سی بھی ہمراہ ناقص صفائی انتظامات پر صفائی کمپنی کے تین افسر موطل کیے گئے تھے سرمایہ کاری کے لیے پرکشش محول پراہم کرنے کا عظم پنجاب حکومت کا پینتالیس اقسام کی این او سی تین ماہ میں پراہم کرنے کا اعلان سرمایہ کاری کی راہ میں حائل سرک پیتے کو ختم کرنے کا فیصلہ محکمہ انڈرسٹریز نے سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کر دیا وزیر سنت نیا اسلام اقبال کہتے ہیں ون ونڈو آپریشن میں رکاورت ڈالنے والے افسران کے کریر کو فول سٹاپ لگائیں گے گیس لوڈ شڑنگ سے جان چھوٹی نہ الپی جی سستی ہوئی الپی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف زلی انتظامیہ اور اوگرا کی مقرر کردہ قیمت پر عمل درامت کرانے سے گریزا گیس بندش کے خلاف موڈل ٹاؤن کے شہری سرابہ احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی چولھے تھنڈے پڑ گئے کھانا کیسے بنائیں شہریوں کا سوال پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر میں نیجی شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا گھروں کے لیے کم شرح سوپ پر خرضے فراہم کریں گے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کی وقت کی ملاقات آباد کی طرف سے گوھر اجاز کی سینئر وزیر کو مختلف عمور پر تفصیلی بریفنگ دریائے چناب پر زیرے تعمیر آبی منصوبے بھارت کا معاینے کے لیے گرین سیگنل انڈس ووٹر کمیشنر کی سربراہی میں پاکستان کا تین روپنی وفت بھارت روانہ انڈس ووٹر کمیشنر مہر علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے منصوبے میں تبدیلیاں کی معلومات کا تباتلہ ہو رہا ہے دورے کے دوران سائل کا وزید پھی کریں گے نیشنل کالیج آف آرٹس کا چودھوہ کانوکیشن طلبہ میں ڈگریہ اور میڈلز تقسیم وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ہونہار طلبہ کو میڈلز سے نوازا طالبات کا ڈگریہ ملنے پر خوشی کا اظہار نسل پرستانہ جملہ بازی مہنگی پڑ گئی قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد پر چار میچز کی پابندی آئید سرفراز احمد جنوبی افریقہ کے خلاف دو ون ڈے اور دو ٹی ٹوین ٹی میچز سے آؤٹ سرفراز احمد نے جنوبی افریقی کھلاری کے خلاف نسل پرستانہ جملے کہے آئی سی سی پی سی بھی حکام کا ٹیم منیجمنٹ سے رابطہ سرفراز احمد کو وطن باپس بلا لیا نیپال کی پندرہ روپی ویمن بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھارت سے راہور پہنچ گئی نیپالی ٹیم واگا کے راستے پہنچی پی سی بھی حکام نے ٹیم کا استقبال کیا گلدستے پیش شیئرمن بلائنڈ کرکٹ کانسل سلطان شاہ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں انگلنڈ، نیوزیلنڈ اور ویسٹرنڈیز کی ٹیم میں بھی آئیں گی اور بدلتی روت کے ساتھ بدلتا فیشن، سیزن کی مناسبت سے میک اپ اور ہیئر سٹائل خاتین کی حسین لگنے کی تیاری